اتر پردیش کے مسلمانوں میں جو ایک بیداری پیدا ہو چکی ہے کہ اب جب سب سماج کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر دیئے کہ ہم کو اپنی خیادت کو بنانا ہے تو ہمارے ہی سفوں سے لوگ کھڑا کیے جائیں گے تاریخ گواہے کہ ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان سراج الدولہ کے خلاف غداری کرنے والے مسلمان امام حسین کے خلاف تلوار اٹھانے والے مسلمان اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کو یاد رکھئے کہ مسجد ہے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے اوہ خرش پہ انہ کا منافق تو ایسے منافقین ایسے دلال لوگ ہماری سفوں میں آئیں گے جو آپ کو یہ پیغام دیں گے کہ اگر تم منلس کورٹ ہوگے تو بی جی پی جیت جائے گی میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جیتنا اور ہارنا یہ جمہوریت کا کھیل ہے اگر آپ الیکشن لڑیں گے تو آپ جیتیں گے بھی اور کوئی ہارے گا بھی مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتر پردیش کا مسلمان صرف سماجوادی پارٹی کو کانگریس کو بی ایس بی کو اوٹ اس لیے دے کہ وہ بھی جیت جائے بی جی پی ہار جائے اور مسلمان کھار جائے بھارت کے پدان منتری بھارت کے پدان منتری یوگی کو اپیوگی بولتے ہیں یوگی کو اپیوگی بولتے ہیں اور خود نتی آئیو کہتا ہے کہ بھارت میں تیسرا پردیش جہاں پر سب سے زیادہ غریبی ہے تو اتر پردیش ہے مبارک و موڈی صاحب اس لیے اپیوگی کا کام کر دیا کہ اتر پردیش میں تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں یہاں پر کھڑے ہو کر جو سی ڈبل اے کے خانون کے خلاف آپ تمام نے اتجاج کیا میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر بجنور میں نگینہ میں ایک تاریخ رقم کی آپ نے اور یقیناً اس میں ہم نے دو مسلم نوجوانوں کو کھویا میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سلمان کو اور انس کو اللہ اس کی مقفرت فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی جن ظالم لوگوں نے اپنے ناپاک ہاتھوں سے ان بچوں کا ختل کیا اللہ ان کی نسل کو برباد اور تاخر کرے جو لوگ سلمان اور انس کو گولی مارے یاد رکھو تم زیادہ دن تک نہ میں زیادہ دن تک دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں تم نے ظلم کیا اللہ اس کا انصاف کرے گا یاد رکھو تم نے معصوم بچوں کو گولیاں چلائیں انشاءاللہ اتالہ تمہاری اولاد جنہوں نے سلمان اور انس کو گولیاں چلائیں انشاءاللہ تمہاری زندگی میں تمہاری اولاد تمہارے سام میں اسی طرح طلب طلب کر مرے گی جب تم کو معلوم ہوگا اولاد کی طلب کیا ہوتی ہے تمہارے ہاتھ میں اتیار ہے تو غریب کو بچانے کے لیے مظلوم کی پازت کرنے کے لیے ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں وہیں پر یہ کاربات آپ کے سام میں رکھنا بہت ضروری سمجھتا ہوں سماجوادی پارٹی مندلس کو پرقہ پرس کہتی ہے ہم اکیلے شیادف سے پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے آپ یہ سنیل سنگھ کس کا رشتے دار ہے ہندو واہنی کا جنرل سیکیٹری سنیل سنگھ بابا کی ہندو واہنی کا سنیل سنگھ اکیلے شیادف کے پاس آج ان کے بغل میں بیٹھا ہے اور وہ سیکلر ہو چکا ہے وحیات باتیں اور بیانات وہ دے چکا ہے مگر ان کی نظر میں سیکلر ہو جاتا ہے بتاؤ یہ کونسا سیکلر ہو جاتا ہے کہ جو ہندو واہنی کا لیڈر ہے وہ سماجوادی میں چلا جاتا ہے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں وہی پر آپ اور ہم جانتے ہیں کہ آپ ہی کے بجنور زلے میں مبارک پور ایک گاؤں ہے جہاں پر ہمارے وزیر اعظم نے اپنی منھ کی بات میں مبارک پور کی عوام کو مبارک بات دی اس لیے کہ مبارک پور میں مسلمانوں نے بیت الخلاق کو بنایا مگر موڈی جی مبارک بات سے کیا ہوگا کیا آپ نے مبارک پور کے بسنے والے مسلمانوں کو پدھان منتری گرامین آواز یوزنا میں کوئی گھر بھی دیا تو معلوم ہوگا نہیں گھر نہیں دیں گے تم کو صرف زبان سے تمہارا شکریہ ادا کر دیں گے یہ وزیر اعظم کی پالس ہی رہی ہے آپ بات کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس مگر بتائیے کیا گیان واپی مسجد کو آپ خوبصورت نہیں بنا سکتے کیا مطورہ کی مزیدگاہ اور مسجد کو خوبصورت نہیں بنا سکتے کیا آپ دلی کی جامہ مسجد کو خوبصورت نہیں بنا سکتے ارے ایک پیسہ دیش کا ہے آپ کا میرا پیسہ نہیں ہے مگر ایک ہی چیز کے لیے استعمال کرنا یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ بی جے پی کس راستے پر جا رہی ہے اور ایک اور خانون لالے جس میں موڈی جیے کہہ رہے ہیں کہ اٹھارہ سال میں لڑکیوں کی شادی نہیں ہوگی ایک کس سال میں ہوگی ہم پدان مندری سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بچیوں کو اٹھارہ سال میں شادی کرنا کیوں نہیں دینا چاہتے ہیں اٹھارہ سال میں ہماری بیٹی اوٹ ڈال سکتی ہے کون مکھے منتری بنے گا کون پردان منتری بنے گا کون کیا کرے گا اس کو معلوم مگر وزیراعظم کہتے ہیں کہ نہیں شادی ایک کس سال میں کریں گے ہم وزیراعظم سے پوچھنا چاہ رہے یہ شادی پر آپ ہمیشہ حملہ کیوں کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ اس پر حملہ کیوں کر دیتے ہیں آپ اٹھارہ سال میں کانٹریک سائن اٹھارہ سال میں بزنش شروع کر سکتے ہیں اٹھارہ سال میں کوئی بغیر شادی کے مرد کے ساتھ بھی رہ سکتا ہے اٹھارہ سال میں کوئی بغیر شادی کے جنسی تعلقات بھی پیدا کر لے سکتے ہیں اس سب کریں گے مگر شادی نہیں کر سکتے ہیں یعنی میں کسی ایک غیر محرم کے ساتھ کوئی بھی رہ سکتا ہے تعلقات بھی پیدا کر لے کوئی فرق نہیں پڑتا ہمار شادی نہیں کر سکتے ہیں امریکہ میں سولہ سال کی چودہ سال کی عور میں شادی کر سکتے ہیں برطانیہ میں سولہ سال میں نیوزیلینڈ میں سولہ اور انیس سال کے درمیان میں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ہر محاص پر بی جے پی کی حکومت ناکام ثابت ہوئی ہے ہر محاص پر یہ بولتے ہیں کہ میں گنگا ایکسپریس فے بناوں گا ہمارے تھے دلی سے کتنا ٹرافیک ہم کو مالوں یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے ایکسپریس فے بنائیں گے جی ایس ٹی نریندر موڈی نے لگا دیا سابون سے لے کے بنین تک خیمتیں بڑھ گئیں اور جی ایس ٹی پہ خیمتیں بڑھ گئیں آئل پٹرول کی خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں میری عزیز دوستوں اور بزرگوں یقیناً مندلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے کہ آنے والے ویدان سوا کے چناؤں میں سمبلی کے انتخابات میں یہاں سے دوبارہ بی جے پی کی حکومت نہ بنے اور یوگی دوبارہ مکہ منتری نہ بنے یہ مندلس اتحاد المسلمین کی کوشش ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان سے الائنس کیوں نہیں کر لیتے فلان سے الائنس کیوں نہیں کر لیتے میں نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ مندلس کانگریس اور بی جے پی سے الائنس نہیں کر سکتی مندلس کانگریس اور بی جے پی سے الائنس نہیں کر سکتی مگر یہ دوسری جماعتیں مندلس اتحاد المسلمین کو یہ کہتے ہیں کہ مندلس اتحاد المسلمین کو ہاتھ نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مندلس جس مقصد کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے جو پیغام مسلمانیں اتر پردیس سے دے رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیاسی قیادت کو بنانا ہے آپ کوئی اوٹ ڈالنے والی مشین نہیں ہے آپ کوئی بینک کا ای ٹی ایم نہیں ہے کہ کوئی آئے اور مسلمانوں سے کہے کہ اوٹ ڈال دو آپ کوئی بینڈ باجہ کی پارٹی نہیں ہے کہ دولے کی بارات نکلے گی اور ہم بینڈ باجہ بجائیں گے دولہ شادی خانے میں چلا جائے گا اور بینڈ باجہ والے جا کر کونے میں بیٹھ جاتے ہیں یہ نہیں چلنے والا ہے یاد رکھو آپ آج اتر پردیس کے مسلمانوں کو اپنی اگر اہمیت کو جتانا ہے اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے اس ظلم کو ختم کرنا ہے تو صرف جذباتی تقاریر سے یا ناروں سے یا اکمیاسو لانے سے حل نہیں ہوگا یاد رکھو جب تک آپ سیاسی طاقت نہیں بنیں گے اور سیاسی قیادت آپ کی نہیں بنے گی ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے بتائیے آپ کہ ہر جگہ پر ہر جگہ پر منلس کا جلسہ ہوتا ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاں میں نے اٹھایا بتاؤ کہ سماج وادی یا کانگریس نے اٹھایا تو بولتے ہیں نہیں اٹھایا کیوں نہیں اٹھاتے کیوں نہیں بولا جاتا آپ کو مشاعرے دے دیا گئے مشاعرے میں بیٹھو سنو اور ان کو اوٹ ڈال دو میرے عزیز دوستو اور مزرگو سماج وادی پاٹی بی ایس پی کانگریس یہ کبھی نہیں چاہتے کہ اتھر پردیش ہو یا بھارت ہو یہاں پر مسلمانوں کی خیادت بنے اور میں آپ سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کی خیادت بنے گی اس سے بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی بھارت کا سمبیدھان اور مضبوط ہوگا لوگوں میں یقین بڑے گا ارے اتنی بڑی اقلیت اس کی آواز نہیں اس کا کوئی لیتا نہیں اور چار چار پانچ پانچ پرسنٹ کی برادری ہے ان کو ریزرویشن دینے کی بات کر رہے ہیں نشاد ہے نشاد ہے وہ مشاہ سے کا ریزرویشن دو تو بتاؤ انیچ فیصد مسلمان ہیں ان کا کیا ہوگا پھر کیونکہ نشاد متعید ہو چکے اپنے لیڈر کے پیچھے متعید ہو چکے اپنی قیادت کو بنا لیا تو آج امیش شاہ کے آنکھ میں آنکھ دال کر کہہ رہے کہ اگر ہم سے الائنس کرنا ہے تو ریزرویشن دینا پڑے گا میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں یہی آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں اب یہ کانگریس پارٹی کے بارے میں کیا پولا جا سکتا ہے کانگریس پارٹی کے لیڈر جو امیٹی سے ہار گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک ہندووں کا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک ہندووں کا ہے اور اچھا ہندو ہی اس دیش کا پردھان منتری بنے گا ہم اس نیتا سے پوچھنا چاہ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ پچاس سال کے اوپر ہو گئے مگر آج بھی بیچلر ہیں مبارک آپ کو مگر یہ تو بتاؤ مگر یہ تو بتاؤ کہ یہ اچھا ہندو کون ہے اچھا ہندو کون ہے آپ کے والد راجیف گاندی وزیری آزم تھے بابری مسجد کے تالے کھولے گئے وہ اچھے ہندو تھے نہیں تھے بتاؤ تمہاری کانگریس اختدار کی تھی بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا بتاؤ اچھے ہندو تھے کون سے تھے ملیانہ حشم پورا ہوا تمہارا وزیر یہاں پر چیف منسٹر بتاؤ وہ کیا تھے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یاد رکھئے یہ تمام کے تمام ہندو توا ایڈیولوجی کو ماننے والے ہندو توا ایڈیولوجی کو ماننے والے چاہے اکیلیش ہو چاہے راہول ہو یا دوسرے پارٹی آؤ وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑا ہندو کون ہے اس ڈیش میں سب کی کوشش یہ ہے کہ موڈی سے بڑا میں ہندو بن جاؤ میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں جو لوگ آ کر منلس پر انگلیاں اٹھاتے ہیں میں ان سے بھی کہہ رہا ہوں جا کر پڑھو جا کر دیکھو معلومات حاصل کرو کہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں پچھتر فیصد مسلمانوں نے سب پہر بس پاک امیدوار کو اٹھ دیا اسی وجہ سے یہاں سے بی ایس بی کے ایک امیدوار کی کامیابی ہوئی مگر صرف پندرہ سیٹ پر کیوں جیتے آپ نے پچھتر فیصد مسلمانوں نے اٹھ دیا تو پندرہ لوگ سبا سیٹ پر سب پاک اور بی ایس بی کے لوگ کامیاب ہوئے کیوں؟ کیونکہ پچھتر فیصد ہندووں نے موڈی کو اٹھ دیا پچھتر فیصد ہمارے ہندو بھائیوں نے موڈی کو اٹھ دیا میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں اس حقیقت کو پہچانی آپ دوبارہ غلطی مت کرئے اپنی قیادت کو مضبوط کرئے اور یہاں سے دو دو مرتبہ جیت جاتے ہیں نگینہ سے سب پاک کے وہ لوگ جیت گئے دس سال سے ملے ہیں کیا کوئی کالیج ہے یہاں پر کیا کوئی کالیج بنایا گیا؟ اور پھر این آر سی کا اتجاج ہوا ویڈائک صاحب نظر آئے آپ کو جب این آر سی کا اتجاج ہو رہا تھا تو سب گھر میں بیٹھے تھے سب گھر میں بیٹھے تھے اور ہم لڑ رہے تھے اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہے تھے بھارت کے سمیدھان کو بچانے کی لڑائی لڑ رہے تھے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جب موڈی کی حکومت نے نارسی کا قانون لیا تو صدی نویسی نے نہ صرف بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے بلکہ ہر اس بھارت کے شہری کی طرف سے جو بھارت کے سمیدھان کو مانتا تھا میں نے موڈی کی حکومت کے سامنے کڑے ہو کر کہا کہ یہ تمہارا قانون مذہب کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے جو ہم بیٹھ کر کے بنایا ہے سمیدھان کے خلاف ہے جس طرح جس طرح گاندی نے جس طرح گاندی نے سفید فام افریقہ میں اس طرح کے قانون کو پھارا تھا میں نے بی جے پی کے تین سو امپیوں کے سامنے کہا یہ قانون کو میں نہیں مانتا اس کو پھار دیا ہم نے آپ نے کیا کیا بتائیے سماجوادی کے لوگوں نے تا تھیا تا تھیا کر رہے تھے ایک خدم آگے دو خدم پیچھے ایک خدم آگے رہے بولتے کیوں نہیں مگر الیکشن کا معاملہ آیا تو اب ان کو سب کو کیا لگ رہے کہ اویسی کو نشانہ بناو ارے تم کتنا نشانہ بناتے بناو مجھے میں تیار ہوں تم کیا نشانہ بناوگے مگر میں جو یہ آہاں پر مثالیں دے رہا ہوں جو دلیلیں دے رہا ہوں اس کا جواب دو تم اس کا جواب دو تم نے مسلمانوں کی خیادت کیوں نہیں بنائی تم نے مسلمانوں کو اتر پردیش کی سیاست میں ان کا جائز وقام کیوں نہیں دیا تم نے ہم کو قیدی کیوں بنا کر رکھا تم نے ہماری زبانوں کو بند کیوں کر دیا تم نے ہمارے بچوں کے ترقی کے مواقعوں کو کیوں بن کر دیا تم نے ہماری مساجدوں کی فاضد کیوں نہیں کی تم نے ہماری تیزیب کی فاضد کیوں نہیں کی اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں کوئی جواب ان کے پاس نہیں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں میری آپ شدبن گزاریشی ہے کہ اس بار سوچ سمجھ کر اپنے اور ڈالنے کا فیصلہ لیجئے اور پھر یہاں پر افسوس کی بات ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ شیخ خلیل الرحمن مرہوم جو چیئرمن تھے لگین آکے ان کا انتخال ہوا تو ودائک صاحب پرسا دینے بھی نہیں آئے اب بتائیے آپ زندہ رہے تو بھی فکر نہیں ہے جب اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو آ کر ناٹک کر کے پرسا بھی نہیں دے سکتے اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ان کو معلوم یہ مسلمان کہا جائے گا یہ مسلمان کہا جائے گا ان کو چھوڑ کر یادوکو آپ انیس فیصد ہیں یادوکو کی طرح نودس فیصد نہیں ہیں آپ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو کوئی حکومت نہیں بنا سکے گا اتر پردیش میں اگر سماجوادی بی ایس فی کے خوابوں کی تکمیل ہو رہی ہے تو تر پردیش کے مسلمانوں کی بربادی پر ان کے خواب بنایا جا رہے ہیں اگر اکیلیش یادوکو اپنا چیف منسٹر بنتا ہے اپنے محل میں رہتا ہے تو تمہاری لاشوں کے اوپر تمہارے مستقبل کو برباد کر کے وہ اپنا محل تعمیر کرتے ہیں اقتدار کا بتاؤ کہ ہم صرف اوٹ ڈالتے رہیں گے حصے داری لینا ہے اور یاد رکھو حصہ اسی کو ملتا ہے جو لنڈے کے لیے تیار ہوتا ہے حصہ اسی کو دیا جاتا ہے جو ان کی آکھ میں آکھ ڈال کر کہتا ہے کہ مجھے اپنا حصہ ملنا چاہیے اتر پردیش میں ہر سماج کو اس کا حصہ مل رہا ہے ہر سماج کو ان کا مخام دیا جا رہا ہے اور سب جانتے ہیں کہ مسلمان اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک مشاعرہ کر دو عید کے دن گھر پہ چلے جاؤ رمضان میں ہم بارہ چودہ گھنٹے کا روزہ رکھتے یہ نیتہ آ جاتے آہ مو دالو کجور دال دے خونج مسلمان ارے دیکھئے دیکھئے آئیتے ہیں ہمارے گھر کو بس ان کو معلوم یہ چار دن برابر چلے جاؤ دونوں عید کے دن عید الفطر عید الادہ رمضان کے دن اور میلاد کے دن مبارک ہو آپ کو مبارک ارے ہمارے آخا کی آمد ہوئی ہے تو تم بھی مان لو نا کون روک رہا ہے تم کو رمضان یہی اسی ہی میں ہم کچھ ہو جائیں گے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہمارے مسائل اس سے زیادہ ہیں میں کسی کا مقالف نہیں ہوں کہ کوئی عید کے دن میرے گھر پر آئے یقیناً خوشی کا دن کوئی افتار کے وقت آ جائے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے مگر اگر وہ آ کر یہ سمجھ رہے کہ اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا میرا مسئلہ حل نہیں ہوگا میرا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پھر یہ بار بار یہ بی جے پی آئے گی بی جے پی آئے گی کیا کانگریس کو ارے ہم نشان ملامت آگئے ہمارے وجود کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ تم آئے ہمارے کو بچانے کے لیے جب ہمارے بچوں پر گولیاں چلائی جا رہی تھی تم آئے گورکپور کا گپتہ ایک مر گیا پولیس نے مارا تو یوگی جتینات اور اکیلیش پہنچ گئے اس کے گھر کو کاجگنج کا الطاف مارا گیا تو کوئی نہیں جانتے کوئی جاتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اس کی جان کی قیمت نہیں ہے تمہارے خون کی قیمت نہیں ہے تم سمجھ رہے کہ تمہارے آنسوں کی قیمت نہیں تمہارے خون کی قیمت نہیں تمہاری جان کی قیمت نہیں ہے اس لیے کہ تم نے طاقت نہیں دکھائی اور طاقت دکھانا دو لاکھ کا مجمعہ کھڑا کرنے سے طاقت نہیں دکھتی طاقت اختدار والوں کو ڈرانے سے ملتی کیسے جب تم ایک سیاسی قیادت بناوگے جب تم ایک سیاسی قوت بناوگے تمہارے اوٹ سے تمہارا نمائندہ جب لکھنوں کی ویدان سوا میں جا کر کہے گا نعرے تکمیر اللہ اکبر تو جب ان کو معلوم آگا کہ ہاں آپ یہ آمد ہو چکی ہے ان کی ان کی آمد ہو چکی ہے اسی لیے جب ہم دوہزار انیس میں دوبارہ حیدر آباد کی عوام نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو کامیاب کر کے بھی جایا تو ہم جب حلف لینے کے لیے جا رہے تھے تو پورے بی جے پی کے تین سو شروع ہو گئے ان کا جو جی احسار کا نعرہ ہے وہ نعرہ لگا رہے ہیں وہ فلا بھارت کا وہ فلا نعرہ ہم کو دیکھ کر ہم بولے پکارو بابا پکارو ہم کو دیکھ کر تم کو سب یاد آتے ہیں ہم ہی کو دیکھ کر ہم نے حلف لیا اور حلف لینے کے بعد ہم نے کہا کہ ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ کسی کا خرزہ باقی رکھے تو ہم نے حلف لیا اور پورے ایوان کے سامنے ہم نے کہا جائے بھیم تو ان کو یہ لگا یہ کیا کر رہا ہے اس کے بعد ہم نے کہا تکبیر اللہ اکبر اب ان کو برداشت نہیں واکے کیسے ہمارے ہم تمام کے سامنے اس نے اللہ اکبر کہی تھی یا بی جے پی کے لوگ آ کر پوچھیں اے اویسی تم نے ہمارے سامنے اللہ اکبر کاملے کہا سمیدان اجازت دیتا ہے نہیں بول سکتے کیا بولے تم کو تم ایسا ہی بول دیئے ملہم ایسا ہی بولتے دیوانے لوگ پاگر لوگ ایسا ہی ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو اتر پردیش میں مسلمانوں کے بہت مسائل ہیں اس کا سیاسی حل آپ کو تعلاش کرنا ہے میں آپ کے سامنے صرف یہی بتانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اگر متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے آپ جانتے ہیں کہ نگینہ میں نہتر مہا پر کئی انڈسٹ ہینڈ لوم کے انڈسٹری بن پڑے ہیں بہت سے مشکلات ہیں میں آج سے صرف یہی گزارش کرنے آ رہا ہوں اور چاہتا بھی یہ ہوں کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریں مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو کامیاب اور کامران کرے گا زندگی کا فیصلہ تو اللہ کرنے والا ہے موت تو براخ ہے موت تو سب کو آنی ہے مگر یاد رکھئے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ساکھ سال ایک قوم کیلئے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے آپ تھوڑی سی کوشش کرو آپ تھوڑی سی کوشش کرو اور یاد رکھو اگر آپ یہاں پر اپنی قیادت کو بنائیں گے تو ہم آنے والے ساٹھ سال تک اس قائے بلکہ اس سے زیادہ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے مجھے اللہ نے موقع دیا ملک کے کونے کونے میں جانے کا میں جا کر دیکھتا ہوں اور ایک ہی بات میرے دماغ میں آتی ہے کہ کھا اس مسلمانوں کے پاس یہاں پر ان کا نمائندہ ہوتا ہاں سماج وادی پارٹی میں بھی مسلمان ہیں وہ جیت بھی جاتے مگر وہ مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہے قائد نہیں ہے وہ ایک سماج وادی کا کاریہ کرتا رہتا ہے تم کو کاریہ کرتا کو کامیاب کرنا ہوئے یا اپنے نیتہ کو کامیاب کرنا یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں میں اگر آپ کاریہ کرتا کو کامیاب کریں گے تو یاد رکھو یہ نائنصافی کا سلسلہ چلتا رہے گا اگر آپ ایک نیتہ کو کامیاب کریں گے تو نائنصافی کا خاتمہ شروع ہوگا کاریہ کرتا کو کامیاب کریں گے تو گنگے بن کر بیٹھنا پڑے گا بہرے بن کر بیٹھنا پڑے گا اندھے بن کر بیٹھنا پڑے گا غلام اور خیدی بن کر بیٹھنا پڑے گا اگر آپ مسلمانوں کے نیتا کو کامیاب کریں گے تو وہ اتر پردیش کی سیاست میں ایک زلزلہ پیدا کر دے گا ایک انقلاب پیدا کر دے گا مظلموں کی آواز بنے گا صرف مسلمانوں کی نعیم دلیتوں کی مسلمانوں کی ونچیت سماج کے انصاف کا مطالبہ کرے گا لوگ مجھ سے پوشتے کہ سو دنوں ایسی تمہارے دو ایمپی ہیں تم پانسو چالیس کیوان میں کیا کرتے ہیں میں ایک صاحب کو لے کر گیا تھا پارلیمنٹ میں کہ آؤ آج میری تخریر ہے جب پرپل تل لاکھ کا بل پر بحیث ہو رہی تھی جو مجھ سے بار بار پوشتے تھے کہ بتاؤ ایسی تمہاری پارٹی کے دو ایمپی ہیں میں نے کہا جاؤ پارلیمنٹ میں پاس نکالا اور جہاں پر عوام کو بیٹھنے کی اجازت ہے ہم نے ان کو بیٹھنے کا پرمیشن دلایا اور جب ہماری تخریر شروع ہوئی صرف چھے منٹ کا وقت ملتا ہے مجھے چھے منٹ میں ہم نے ہر چیز کو دھو دیا اللہ کے کرم سے ہم نے ہر چیز کو بتا دیا سمیدھان کے خلاف ہے کیا کیا نہیں کر غلطیاں ہو رہی ہے تو بعد میں اس شخص نے مجھ سے کہا کہ ہاں میں مان چکا ہوں تمہاری بات کو میں آج بھی آپ سے کہہ رہا ہوں جب مظفر نگر کا فساد ہوا تو کیا اتر پردیش میں ساڑ کے خریب مسلمان نہیں جیتے تھے ملے بن کر ساڑ بھی دھائک تھے ساڑ بھی دھائک آپ نے کامیاب کیے اگر اس میں سے دس آپ کے اوٹ سے کامیاب ہوتے تو خدا کی خصم مظفر نگر نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا مگر آپ نے اوٹ ڈالا کاریا کرتا کو اوٹ ڈالیا آپ نے نیت ہاتھ نہیں بنایا میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں میرا حق بنتا کہ میں آپ سے شکایت کروں ماہ سر زمین کا نہیں ہوں میں ماہتہ ہوں نہ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لئے آیا ہوں نہ اپنی انانیت کے لئے میں آیا ہوں کیونکہ میرا اور تمہارا کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے مگر میرا اور تمہارا وہ رشتہ یاد رکھو جس کو رب العالمین نے کلمے کی بنیاد پر قائم کیا اس رشتے کی بنیاد پر تم سے کہہ رہا ہوں اس رشتے کی بنیاد پر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ لو آپ اپنی جماعت کو قائمیاب کرو آپ درنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ارے آپ نے ساٹھ کو جتایا تو پچاس ہزار مسلمان مظفر نگر میں بے گر ہو گئے سماجوادی پارٹی کے پانچ سال کے دور میں ہزاروں فسادات ہوئے بتاؤ آپ آج پھر الیکشن آ گیا تو سب لوگ کہہ رہے سیکلرزم کو زندہ رکھو ارے سیکلرزم زندہ اس وقت رہے گا جب گرگاؤں میں ہم کو نماز پڑھنے کی اجازت ملے گی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ خالی مسلمانی روڈ پر عبادت کرتا کوئی اور نہیں کرتا کوئی اور نہیں کرتا ہم ہی کرتے ہیں نا میرے عزیز دوستو اور مزرگو یہی چند اہم گزارشات مجھے آپ تک رکھنا تھا اور انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ یہاں سے آپ منلس اتحاد المسلمین کے ودائق کو امیدوار کو کامیاب کرئے جو آپ کے مسائل زیر تکمیل ہیں انشاءاللہ منلس کا نمائندہ ان مسائل کو حل کرے گا آپ یہ مت دیکھئے کہ کوئی یہ منسٹر بنے گا یا او ایسی کے پارٹی کے لوگ مکھے منتری بنیں گے میرا زندگی کا مقصد کوئی سنتری یا منتری بننا نہیں ہے میرے زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں حق کی کامیابی کے لیے کام کرتا رہوں گا باطل کے خلاف مرتا رہوں گا یہ اللہ کے اوپر ہے یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ مجھے کامیاب کرے یا نہ کرے مگر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سچائی کا ساتھ دیں حق کے غلبے کے لیے کام کریں اور باطل کا ساتھ نہ دیں جنہوں نے ہم کو جھوٹ بول کر جنہوں نے ہم کو ڈرا ڈرا کر ہمارے اوٹ کو حاصل کیا مگر ہمارے بنیادی مسائل کو نہیں کیا میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اچھا فیصلہ دیجئے سوچئے اگر آپ کو استخارہ کرنا ہے تو استخارہ بھی کرئے ضرور کرئے ضرور کرئے استخارہ اور اگر میری باتوں میں سچائی ہے اگر میری باتوں میں صداقت ہے تو دل کا موننے والا رب کریم ہے اویسی کی تخریر سے کسی کا دل نہیں مڑ سکتا جو رب العالمین کن فیہ کن فرما دے گا تو منلس کو ایک نہیں بلکہ کئی جگہ پر کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ تعالی ملے گی آت تمام کا بہت شکریہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے تقبیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ